اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈ امید کرتی ہوں اچھے سے ہوں گے تو چلی آج میں آپ کو اچھے سے پکوڑے لکھے آئیں تو یہ میں نے دو آلو لے لیے تھے انہوں نے اچھے سے چھیل لیا ہے اور اسے پانی میں ڈپ کر لیا ہے اچھے سے واش کر لیا ہے اب کیا کرتے ہیں چلی میں آپ کو بتاتی ہوں میرے ساتھ بنے رہے ہیں ویڈیو پر اور اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس ہم بلوکیش ٹک کے پلیس سبسکرائب کیے بینہ مچ جائے گا اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا تو دیکھیں اس طریقے سے میں کر لی رہی ہوں اور بہت زیادہ باریک بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ موٹے بھی نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے دیکھیں میں نے کرتنگ کر لیا اور اسے پانی میں ڈالتے جائیں گے اور اس طریقے سے دیکھیں اگر آپ کی پاس یہ اس طریقے سے اس طریقے سے کٹر ہو یہ اس طریقے سے بھی ہم آلو کو سلائز کر سکتے ہیں ہے طرف پالے میں وہ def yaäng کرلے رہے ہیں میں اکرمہ پانی میںاسا ڈالدیں گے اور اس سے ذو آج کرلیں گے دوسری تین پانی میں اس کا जो سٹارچ ہے وہ نکل جائے گا اب میں نے ایک چھنی دار برطن میں اسے ٹرانسپر کرلوں گی اور اب میں نے کیا کرنا ایک مسالہ بنانا ہے جیس پیسل مسالہ ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس کس میری مرچ ہے اور یہ میں نے چارچ مچ لی ہے دیکھیں اس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے اسے معاف رہی ہو یہ دیکھیں چارچ مچ ہے تو اسے میں نے لے لیا ہے اور یہ تیکھی نہیں ہوتی صرف کلر کے لیے ہوتی ہے تو آپ لوگ پہشان نہیں ہونا اور یہ دیکھیں میں نے اس میں ذہا کہ ایک مسالہ ڈالا ہے انہوں ہوں نہیں ہوں ڈیس پون اور انہوں میں نے اس میں چارٹ مسالہ ڈالا ہے اور Já I mean यह میں جیرے پوج spies ہیں جیرے پورک و بجOOفên ، اور جس میں نے گرم مسالہ ڈال ڈال دیا ہے جنگ مسالہ ڈالا ہے اور تیش کے قاطع سے معاف دیا ہے بھی اور مگو پھارے کیسے اگر آپ میں نے اس میں کیا کرنا ہے تھوڑا سا پانی لینا ہے بہت زیادہ پانی نہیں لینا ہے اس سے دیکھیں میں نے بہت اچھا سا مکس کر لیا ہے اب یہ میں نے پانی لیا ہے تھوڑا سا ہی پانی لگے گا بہت زیادہ پانی نہیں لگے گا اور ایک ساتھ ہم بہت سارا پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سا ہی پانی ڈالیں گے اور اچھا سا اسے گاڑا سا بیٹر بنا لیں گے بہت زیادہ لوس نہیں بنائیں گے اس بات کا دھیان رکھنا کیونکہ اسے ہمیں آلو کو اپر اپلائی کرنا ہے تو اتنا گاڑا ہونا چاہیے جو ہم ہاتھوں سے اسے اچھے سے اس کے اوپر آلو کے اوپر ایک لیپ جیسا لگا سکیں تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا میں پانی ڈالیں گے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالوں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اچھا سا اس کا گھول بنا لیا ہے آپ کو مجھے سے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس طریقے سے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں انگلی میں لے کے دکھا رہی ہیں اس طریقے سے اتنا گاڑا ہونا چاہیے اور اس میں میں نے دو سے تین ٹی سکون میں پانی لگا ہے تو اسے رکھ دیتے ہیں سائٹ میں اب چلتے ہیں یہ میں نے ایک کب بیسن لے لیا تھا اور اسے اچھے سے چھان لیا ہے اور اب کیا کرنا ہے اسے دیکھیں کلر کے لیے میں نے اس میں ہاف چمچ ہلدی پاورڈر لے لیا ہے اور ہاف چمچ میں نے اس میں کٹیو ہی لال میس لے لیا ہے یعنی کی چلی فلیکس لے لیا ہے اور ہاف چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے نمک اپنی ٹیش کے حساب سے لے لیجیگا اور یہ تھوڑا سا میں نے اس میں اجوائن لے لیا ہے اسے ہاتھوں سے اس طریقے سے کرس کر کے ڈالیں گے اب اسے بھی اچھے سے میکس کر لیں گے اور میکس کر کے میں نے دیکھی اس میں ایک گلاس میں نے پانی لیا تھا اور اسے پانی کو بھی تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ایک دم سے سارا پانی ڈال کے بیٹر نہیں بنائیں گے اس بات کا دھیان رکھنا کیونکہ ہمیں بہت زیادہ اس میں پتلا بیٹر نہیں بنانا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہی پیٹر بنانا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے پانی ڈالتے ہوئے اچھا سا بیٹر بنا لیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے بیٹر کو ہم پھیٹتے جائیں گے بسکرگی شیطہ سے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کے بیٹر کو اچھا سی مکس کرتے جائیں گے اور بہت لوز ہاں تو اس سے کرنا ہے بہت زیادہ ہاں تیجی سے نہیں کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈالا ہے اب میں اسے پھر دوبارہ سے مکس کروں گی اور پھر دیکھوں گی اگر ہمیں جرورت لگا تو میں پانی اور ڈالوں گی تو تھوڑا سا میں نے اور ڈالا ہے پانی اگر ہمیں ایک دم سے سارا سا پانی ڈال دیں گے تو بہت پتلا بیٹر بن جائے گا تو دیکھیں اس کی تھکنس اس طریقے سے ہونی چاہیے دیکھیں اس طریقے سے ویڈیو میں دیکھ رہا ہے اور دیکھیں اس نے سارا پانی لگیا صرف تھوڑا سا پانی بچا ہے یعنی کہ ایک ٹی بل سپون میں نے ٹی سپون میں نے بس پانی بچا ہے اور اب کیا کرتے ہیں چلیے اب میرے پاس یہ جو دیکھیں میں نے اس ٹینر میں اس میں میں آلو کو رکھ دیا تھا اس کا پانی سارا خوسک ہو گیا ہے اب میں نے کیا کرنا جو مسالہ بنایا تھا اسے دیکھیں اس طریقے سے فنگر کی ساتھ سے اپلائی کردیں گے اور بہت اچھے سے اپلائی کریں گے چاروں طرف اچھے سے اور دیکھیں اسی طریقے سے میں آلوک کو اوپر اس طریقے سے اپلائی کر لوں گی ابھی میں جتنے بنا رہی ہوں اتنے پر اپلائی کر دوں گی باقی ہم بعد میں بنائیں گے تو آپ کو دکھانے کے لیے دیکھیں میں پانچ سے چھ پیس بنا لے رہی ہوں اور اس پر دیکھیں سارے پر اسی طریقے سے اپلائی کر لیں گے اور آپ چاہیں تو چمچ کی سائطہ سے بھی لگا سکتے ہیں میں اسے دیکھیں فنگر کی سائطہ سے سرہنے سرپ سے لگا رہی ہوں اپلائی کر رہی ہوں چاروں طرف سے بہت زیادہ موٹی کوٹنگ بھی نہیں لگانی ہے اور دیکھیں اس طرained سے میں einmal سے چھیں پیس میں نے اس میں دیکھیں اپلائی کر لیا ہے اور Wenn بعد میں بچے ہوئے کو بعد میں کر lیں گے ابھی میں آپ کو دکھانے کیلئے اتنا بنا لے رہی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا بیٹر بھی تیار ہے تو اب اس میں کیا کرنا میں میں نے اس میں تھوڑا سا پینچ دیکھیں میں نے بیکنگ سوڈا ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے ایک سے دو بھون میں نے پانی ڈالا ہے اس میں اور اچھے سے اسے میکس کر لیں گے اور ہم جب اسے بلکل فکوڑے بنانے کیلئے تیار ہو جائیں جب ہی ہمیں اس میں بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے بہت پہلے سے ڈال کے نہیں رکھنا ہے تو اسے ڈال کے ہم فوراں اسے ویٹر کو فرائی کر لیں گے تو دیکھیں میرے پاس یہ وائٹ والے تیل ہیں اور بلیک والے تیل دونوں تیل ہیں میرے پاس تو اسے رکھ دیتے ہیں سائٹ میں اور میں بتاؤں گے فیس کا کیا کرنا ہے تو اب دیکھیں میں نے اس طریقے سے یہ ویٹر لیا ہے بیسنوال ہے اس کو پر اس طریقے سے کوٹ کر لیں گے تھوڑا بہت مسالہ اگر نکل جاتا ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے اب اس کو پر ہم یہ دیکھیں دونوں تیل سپرنگل کر دیں گے اس طریقے سے اور اب میں نے چولے کو پر تیل کرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور دیکھیں ہمارا تیل بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اب میں اسے ڈائریکٹس میں ڈال دوں گی اور اسی طریقے سے جتنے ہمارے برتن میں آ جائیں گے کڑائی میں اتنے ہم اس میں پکوڑے ڈال دیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم کر دیں گے اور اس طریقے سے میں الڑتے پلڑتے ہو اسے فرائی کر لیں گے کیونکہ بہت ہائی فلیم میں نہیں کریں گے برنہ یہ جو ہمارا اندر کا آلو ہے وہ کچھا رہ جائے گا تو ہمیں لو ٹو میڈیم فلیم میں اسے فرائی کرنا ہے اور دونوں سائٹ میں الڑتے پلڑتے ہوئے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا سا کلر آ گیا تو پلیس ہمارے لوکیش ٹھیک کی ویڈیو کو فول ووچ کیا کریں ویڈیو کو اس کی مناہ کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو جرہ سی بھی اچھی لگے تو پلیس لائک کیا اور شیئر جرور کیجئے گا اور پلیس مجھے سپورٹ کیجئے آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت جرورت ہے تو پلیس اسی طریقے سے سپورٹ کریں آپ لوگ کی سپورٹ سے میری بہت ہیلپ ہو جائے گی تو آپ لوگ پلیس مجھے سپورٹ کریں دیکھیں میں نے اس طریقے سے سارے پکوڑے بنا کے تیار کر لیے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی کرسٹس دیکھیں کتنی اچھ سے کرسٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لاجباب سے ہمارے یہ پکوڑے بن کا تیار ہو گئے ہیں اور بہت ہی کورکورے سے آپ لوگ اسے جرور ٹرائے کیجئے گا اور دیکھیں اس طریقے سے میں نے نکال لیے ہیں اس کی کرنچی فن دیکھیں کتنا کرنچی ہے بہت ہی رہا کرسپی بنے تھے اور بہت ہی لاجباب بنے تھے ایک دم پھولے پھولے سے اور کھانے میں بہت ہی لاجباب ہیں آپ لوگ جرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس لائک اور شیئر کیجئے گا اور فیملی اینڈ فرینڈ میں شیئر جرور کیجئے گا تو میں آپ کو دیکھے توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں بہت گرم ہے ہاں چلے تھا تو میں اس طریقے سے دیکھے توڑ کے دکھا رہی ہوں اس میں دیکھے ٹیکچر دیکھے اندر مسالہ کتنا اچھا سا نظر آ رہا ہوں کھانے میں یہ بہت ہی جادہ ٹیشٹی لگے گا آپ اسے بینہ چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ چٹ پٹا سا ہی ہے ہمارا پکوڑا بن کر تیار ہو گیا ہے آپ لوگ بھی جائیے ٹرائے کیجئے اور ہمیں فیڈویک ضرور دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملتے ہیں ایکس رسمی کے ساتھ اللہ